موسیقی شناز جب باہر جاری تھی تو کسی کنڈیسٹر نے بولا تھا شناز میرا جو ہے پتہ دینا بائیفرن کو برون کو کہ میں پوفٹ ٹھیک ہوں جی ہاں دیویا گروال دیویا گروال جو شناز سے ایسا کچھ بولتی ہوئی نظر آئی تھی وہی اب بولتی ہوئی نظر آئی ہیں کہ بگ بوس تیرہ کے گھر کے اندر سبھی صدق تھی جو تھے وہ فیک تھے ایک رشمی دیس آئی جو تھی وہ ریال تھی اسی نے ریال ہو کے کھیلا مطلب اس بندی کا سمجھ بھی نہیں تھا یہ بندی جو ابھی تک صدار شکلا کے جیسے ابن نگتی آئی وان ٹو بے صدار شکلا مجھے ان کی باتیں پسند ہیں بگ بوس شکلا کو بھیز دو میں اکیلی ہوں مجھے صدار شکلا کی باتیں اچھی لگتی تھی یہ ہے وہ ہے اور اب یہ شناز کو لے کر ایسی باتیں بول رہے ہیں تو بھئیہ یہ وہی ہے گھر کا بیدی لنکڑا ہے واسلی بیویشن جی ہاں وہی لگ رہی ہے کیونکہ چلو اچھے بات ہے لیکن اب آپ باہر کچھ اور بول رہی تھی گھر کے اندر ابھی تک کچھ اور بول رہی تھی اب کچھ اور بول رہی ہے تو یہ میڈم خود ہی منپولیٹ کر رہی ہیں لوگوں کو اور ایسا لگ رہا ہے کہ ہر فینڈم سے تھوڑا تھوڑا سپورٹ لینے کے چکر میں یہ اپنے اندر کی جن کی باتیں ہیں اصلیت ہے وہ نکل کر آ رہی کیونکہ یہ بگ بوس ہے اس آف اسپیس نہیں بہت سے لوگ میڈم آپ کو دیکھ رہے ہیں تو جو آپ بولیں گی نا وہ ہر کسی کو پتا چلتا ہر کسی کو سمجھ میں چل رہا ہے کہ آپ کا گیم کیا ہے ابھی تک شکلہ کو لاؤ شکلہ کو لاؤ اب شہناس کے فینس ابھی تھوڑے دن تک پہلے بہت اچھے تھے اب شہناس فیک ہو گئی اگر شہناس فیک تھی تو شہناس کے ساتھ اتنے فینس نہیں ہوتے ٹھیک ہے اگر آپ کی رشمی فینس رشمی دوستی ہے اچھی بات ہے لیکن آپ بھی سمجھ جاؤ کہ کیا آپ بول رہے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کہاں پہ ہو شہناس کہاں پہ ہے کمنٹ میں آپ اپنی گائز اپنی رائے ضرور رکھئے کہ دیویا کے اس سٹیٹمنٹ پہ